آج جو ثقافت ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے سرائی کی ثقافت السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ملتانی لوگ یا سرائی کی لوگ پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں خصوصاً لارکانہ، سکھر، دادو، سانگھر، سہوند، نواب شاہ، سندھ، حیدراباد، میرپرخاس، راجنپور، ملتان، ڈیراغازی خان، لئیہ کہ ازلا کے نسلی گروہ ہیں گڑھ، میاہ، بھکھر، کراچی، ڈیائی خان اور میاں والی یہ سب بھی اسی میں شامل ہیں سرائی کی ثقافت، وادی سندھ کی ثقافت اور فارسی اور مسلم اثرات کے ساتھ اپنی روایات، رسم و رواج اور زبان کے ساتھ کافی امیر اور طویل تاریخ رکھتی ہے بہت سے سرائی کی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں جن کا سب سے زیادہ تناسب گجرات، پنجاب اور مہراشتر میں ہے سرائی کی خطہ چالیس ہزار سال قبل سندھ کے تہزیب کا حصہ تھا اس علاقے پر متعدد بار مغربی پاشندوں نے حملہ کیا جن میں یونانی اور آریائی بھی شامل ہیں فارسی کا اثر کئی صدیوں تک مضبوط رہا، سرائی کیوں اور فن تعمیر کے ساتھ فارسی آرٹ اور شائری اب بھی ان کی روایات اور ثقافت کا حصہ ہے جب اس علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو اسلام آیا اور پھیلا اور یہ خطہ ایک نمائی اسلامی مرکز بن گیا 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت مسلمانوں کی آبادی مغربی پاکستان کے لوگوں کا 75 سے 95 فیصد کے درمیان تھی مشرقی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلمان 45 فیصد تھے اور تقریباً سب بھی پاکستان اور کچھ دوسرے خطوں میں ہجرت کر گئے تھے سرائی کی سندھ میں بولی جانے والے تین زبانوں میں شامل ہے ماضی میں تمام سرائی کی علاقے ملتان نامی ایک ہی انتظامی ادارے کا حصہ تھے لیکن اب یہ ایک ظلہ ہے جسے تمام سرائی کی علاقوں کی ماں بھی تسلیم کیا جاتا ہے پاکستان میں مختلف نسلی گروہوں میں سرائی کی کا تناسب 8.38 فیصد ہے ان علاقوں میں تقریباً 99 فیصد آبادی مسلمان ہے اور باقی سننی ہیں جبکہ شیعہ فرقہ کافی تعداد میں ہے یہ جگہ بنیادی طور پر تصوف کا گھر ہے اور یہاں حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت بہاود دین ذکریہ کے مقبر ہیں محمد سلمان، تنیسوی اور غلام فرید کی طرح دوسرے صوفی بزرگ بھی کافی مشہور ہیں خاص طور پر سخی سربر کا مزار سرائی کی میں قرآن پاک کے بیس سے زیادہ تراجم موجود ہیں سرائی کیوں کا بڑا حصہ مسلمان ہے جس میں سکھ، عیسائی اور ہندو آبادی کی اقلیتی آبادی بھی موجود ہے سرائی کی بولی پاکستان کے قیام کے بعد سے مختلف زبانوں سے نکلی ہے سرائی کی عربی فارسی رسم الخط پاکستان کی میاری بولی ہے جس کا تعلق ہند آرے آئی بولیوں سے ہے سرائی کی علاقے کے لوگ اسے بولتے ہیں اس کے واحد چھناخت ہونے کا حوالہ دینے کے لیے کوئی مناسب کاغذی کاروائی نہیں ہے پھر بھی یہ 18 ملین سے زیادہ لوگوں کی بولی جانے والی روز مرہ کی زبان اور تاریخی طور پر لکھی گئی زبانوں کو جمع کرنے پر مرکوز ہے یہ بنیادی طور پر سرائی کی بولنے والے لوگ ہیں جو پنجاب کے شمال مغربی اور جنوبی نصف ڈی آئی خان کے جنوبی ازلہ اور کے پی کے کے علاقوں پر مشتمل ہیں بلوچستان اور سندھ کے پڑوسی سرحدی علاقوں میں اور افغانستان میں بولی جاتی ہے بہاولپور، ملتان اور ڈی جی خان، سرگودھا، ملتان اور ڈی آئی خان کے رہنے والے اسے اپنی پہلی زبان کے طور پر بولتے ہیں جبکہ یہ عام طور پر سندھ کے مغربی اور شمالی علاقوں کراچی اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دوسری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے اس علاقے کے نامفرد شائروں کی ایک طویل فہرست ہے اور ان کی شائری قابل تعریف ہے کچھ معروف شائر غلام فرید، شابداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست ہیں سرائی کی بولی میں ابھی بھی محدود مقدار میں عدب دستیاب ہے ملتان کو جنوبی ایشیا کے قدیم شہروں میں سے جانا جاتا ہے جس میں پرانی اور جدید پاکستانی کمیونٹی کا مرکب ہے یہاں مساجد، مزار، مندر، مقبر قدیم قلعے اور گرجاگر ہیں اس شہر کے اہم مقامات شارکن عالم اور شیخ بہاودین جکریہ جیسے اولیہ کے مقبریں ہیں مزاروں اور مقبروں کے علاوہ بہاولپور کے مضافات میں چولستان کے ریگستان میں دراور قلعہ اور بہاولپور میں دربار محل موجود ہے اس علاقے کے پکوان روایتی پاکستانی پکوانوں سے زیادہ الگ نہیں ہیں لیکن سوہانجنا اس خطے کی پسندیدہ غزہ ہے سبزی اور سون حلوہ ملتان کا روایتی مٹھاس بھی ان مشہور کھانوں میں درج ہیں قبرڈی اس خطے کا مشہور کھیل ہے بہاولپور اور ملتان کے شہر کے علاقوں میں مختلف دستکاری اور فنون پروان چڑھنے ہیں جن میں رکس اور موسیقی اہم ثقافتی اجزاء ہیں اور زیادہ تر تقریبات کا حصہ ہیں تہواروں میں جھومر، بلوچستان اور ملتان کا روایتی لوک رکس ہے اس علاقے نے موسیقی کی دنیا میں کئی مشہور اور کامیاب لوگ پیدا کیے ہیں سرائکی گانے، سہرا کی خوبصورتی کے بارے میں ہیں اور اس علاقے کے مقبول گلوکاروں میں اطا اللہ خانی سخیلوی، آبدہ پروین اور پتھانے خان شامل ہیں بہت سے واقعات اسلامی کیلنڈر اور تہواروں پر مبنی ہیں جو سنتوں کی یاد میں منائے جاتے ہیں اور خطے کی مسلم رسومات کو یاد کرتے ہیں ان تہواروں میں سے کچھ یہ ہیں سنگ میلہ، وساکھی میلہ ہے جو مارچ اور اپریل میں فیصلہ بات اور جھنگ کے لوگ سخی سرور پر مناتے ہیں یہ بنیادی طور پر گندم کی کٹائی کی وقت منایا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے بسند بھی کہا جاتا ہے حضرت پیر آدل کے مزار پر پیر آدل میلہ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میلے کے ساتھ اکثر قومی مویشیوں اور گھوڑوں کی نمائش ہوتی ہے زیادہ تر لوگ یا تو راجپوت یا جات ذات سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دیگر بلوچیں ہیں جیسے انساری، ارائی، خوس، لغاری، دھریجہ وغیرہ کچھ راجپوت اور جٹ کبیلے، ملک، چشتی اور بھٹی وغیرہ ہیں تو ناظرین یہ تھی سرائی کی ثقافت کی مختصر سی تاریخی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ